موسیقی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال تسلیم کر لی یہ اعتراف جرم نہیں تو کیا ہے پیپلز پارٹی بھی میدان میں آگئی تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لے لیا شہری رحمان نے کہا بانی پی ٹی آئی اپنے جنب پر معافی مانگے خوشیشہ بولے بانی نے نفرت اور تشدد کی سیاست کی بنیاد رکھی وہ ملکی حالات خراب کرنا چاہتے ہیں شرجیل میمن نے کہا سیاست اور دہشتگردی میں فرق ہے وفاقی حکومت سنجیدہ ہوئی تو پابندی کا معاملہ کابی نہ ملائے گی نو مائی کے بارہ مقدمات لاہور پولیس کی اڈیال ہے جیل میں بانی پی ٹی آئی سے پوچھ گا جہاں ماہرین پولی گرافک وائس میچنگ اور فوٹو گرامیٹری یہ ٹیسٹ کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں بانی کی بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانٹ کے خلاف درخواست ہیں عدالت نے پروسیکیوشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے مقدمات اور الزامات کی نوئیت سمیت دیگر تفصیلات بھی تلار پی ٹی رہنما رہو فسن سمیت دیگر ملزمان دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے دو خواتین کارکنان کو جیوڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیوائسز برامت کرنی ہے ایف آئی اے کا موقف ایف آئی آر کے کاپی سامنے آگئی پی ٹی لیڈرشپ اور میڈیا سیل کے بارم امران مقدمے منامزر ملزمان اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں مقدمے کا مدن تحریک انصاف کا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر بھوک ہرتالی کیمپ لگانے کا اعلان چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں باقاعدگی سے بھوک ہرتالی کیمپ چلائیں گے ہمارے ارکان اسمبلی اس میں شرکت کریں گے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات بیریسٹر گوھر کی اضافی دستاویزات جمع کروانے کے لیے محلت کی استعدام منظور کہا پولیس مرکزی سیکیٹریر سے تمام دستاویزات اٹھا کر لے گئی حال یہ انٹرا پارٹی انتخابات پر ری سی پی کا کوئی اطراز نہیں آیا چند تکنیکی اور قانونی سوالات کا جواب دیں گے سمات ملتوی سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ میں نظرسانی درخواست دائر کر دی تحریک انصاف کو بن مانگے سیٹے دی گئیں حکم نامہ آئین کی تشریح کے تیش شدہ اصول کے منافی ہے عدالت سے بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استعداہ سپیکر پنجاب اسمبلی کا حاضری لگا کر احتجاج کرنے والے اپوزیشن عراقین کے خلاف قانونی کاروائی کا اندیا محکمہ قانون سے رائے مانگ لی کہا اپوزیشن کے ساٹھ عراقین ٹی اے ڈی اے اور مراد کے لیے دھوکہ دیتے ہیں اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا ساڑھے تین کروڑ کا خرچہ ہوا مگر وہ شریک ہی نہیں ہوئے کسی رکن کو گالم گلوچ کی زیادت نہیں دوں گا اسمبلی کی ریکارڈنگ جاری کر دوں تو یہ کسی کو مو نہیں دکھا سکیں گے ملک احمد خان کا ایوان کے تقدس کا مقدمہ لڑنے کا عظم ملکی معیشت کو ٹریک پر لانے کا مشن وزیر اعظم نے ملکی برامداد کو ساٹھ عرب ڈالر سالانہ تک لے جانے کا حدف دے دیا شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترقی برائے برامداد بورٹ کا اجلاس وزارت تجارت اور مطالقہ اداروں کو عملی اقدامات کی ہدایت کہا گدشتہ مالی سال ملکی برامداد تیس ارب ڈالر سے زائد رہیں آئی ٹی ایکسپورٹس تین اشاریت دو ارب ڈالر سے بڑھنا خوشائین ہے ایکسپورٹرز کے مسائل کو دو ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے سنتوں کے لیے بجلی کی لاغت کو کم کرنے کے لیے منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری حکومت نے تاجر دو سکیم کا دائرہ چھے کی بجائے بیالی شہروں تک بڑھا دیا ریجسٹر تاجروں سے سو سے لے کر بیس ہزار اوپے تک مہانہ ایڈوانس ٹیکس وصول کیا جائے گا ایف بی آر کے مطابق ٹیکس کا تائین دکانوں کی فیر مارکٹ ویلیو کے حساب سے ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے بنو کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جمعیرات کو طلب کر لیا امن و امان کی بحالی کے لیے پالیسی بنائی جائے گی بیرسر سیف کے مطابق آمن کمیٹی کی دعوت پر علی امین گڑنپور جمعے کو بنو کا دورہ کریں گے وزیر اعظم وزارتو اور بیروکریسی کی کارکردگی سے ناخوش قابل عمل ترقیاتی منصوبے بنانے کی ادم صلاحیت کا نوٹیس لے لیا وزارتو کا ترقیاتی بجٹ لیپس نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم کی ترقیاتی منصوبوں کی تیزی سے تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کی ہدایت دس وزارتو میں کنسلٹنٹ رکھنے کی اجازت پاکستان اور ترکمانستان کا آلہ سطح کی مذاکرات اور تبادلوں کو فروغ دینے پر اتفاق تاپی گیس لائن، الیکٹریسٹی، ٹرانسمیشن لائن منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، آئی ٹی کے ترجیحی شعبوں میں روابط بڑھانے پر بھی غور اس آخدار کی ترکمانستان کو گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش سرمایہ کاری کی دعوت ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کئی بار رات کو نین نہیں آتی کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے پتہ ہوتا ہے ہمارا لکھا کاغل سپریم کورٹ جائے گا جسٹس تارک محمود جہانگیری کا تقریب سے خطاب کہا وکلا کا رویہ ہمیشہ جج کو متاثر کرتا ہے اکثر مشاہدے میں آیا ہے وکلا تیاری کے ساتھ پیش نہیں ہوتے ریلیف ملے نہ ملے رویہ مصبت رکھنا چاہیے کراچی ہاکس بے پر نہاتے ہوئے چھے افراد ڈوب گئے خاتون سمیت دو افراد جان سے گئے چار کو بچا لیا گیا سی ویو پر نہاتے ہوئے بھی ایک شخص ڈوب گیا غوطہ خوروں نے تلاش شروع کر دی کراچی کے علاقے کرنگی کاؤزے پر کچھرا کنڈی سے خاتون اور بچی کی لاشے ملی پولیس کے مطابق دونوں کو پتھر سے مار کر قتل کیا گیا تفتیش چاری کراچی کے علاقے سچل غازی گوٹ میں تہزاب گردی کا واقعہ ایک شخص جھلس کر شدید زخمی مقدمہ درج پولیس نے تفتیش شروع کر دی پنجاب میں مونسون کا چوتھا سپیل لاہور میں باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا راولپنڈی اور اسلامباد میں بھی بادل برسے گجراز، سرگودھا، شکرگرڈ اور جہلم سمیت کئی شہروں میں برسات پنجاب بھر میں پچیس جولائی تک بارش جاری رہنے کا امکان کراچی میں سمندری ہمائے بحال سن کے کئی شہروں میں آج بادل برسنے کی پیش گئی بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج جاری طلبہ کالٹی میٹم ختم ہونے میں چوبیس گھنٹے سے کم وقت وزیر آزم حسینہ واجد کا کرفیو فوری ہٹانے سے انکار دھاکہ سمیت دیگر شہروں میں فوج ہائیلرٹ، انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویس بھی تاحال بن بھارت میں بھی بنگلہ دیش کے طلبہ سے اظہار یبجہتی کے لیے احتجاج شروع ہو گیا ویمنز شیخ اپ میں پاکستان کے خلاف متحدہ عرب امراض کی بیٹنگ جاری پاکستان جیت گیا تو سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا اور ایک آرڈ بنانے کا عظم میڈل جیتنے کا مشن دنیا کھیل کا سب سے بڑا میلہ پیرس علمپکس کی شروعات میں تین دن باقی افتتاحی تقریب میں ہزاروں فنکار پرفارم کریں گے موسیقی